نیجر سکول اراؤنڈ دو ورلڈ صرف ناسرہ سکول میں نہیں موڈل یونائیٹڈ نیشنز یا کراچی کے سکولوں میں نہیں ہے یا پاکستان کے سکولوں میں اس قسم کی تطویر نہیں منقتت ہوتی سارے دنیا میں موڈل یونائیٹڈ نیشنز کی جو ایکٹیوٹی ہے سٹوڈنٹس کے لیے وہ تقریباً سارے ملکوں کے سارے آلہ درجے کے سکولوں میں ہوتی ہے موڈل یونائیٹڈ نیشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں ایک ایسا ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں united nations all the countries come together it was founded in 1945 after the second world war you have read the history of the second world war after the second world war the leaders of the world the people of the world felt it was really necessary that there should be no future wars دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ نے پڑھا ہے دوسری جنگ عظیم کے بارے میں social studies میں history میں دوسری جنگ عظیم جو تھی جہاں پہ پاکستان سے بھی کچھ regiments گئی تھی لڑنے کے لیے یورپ میں فرانس میں جرمنی میں ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے شہید ہوئے تھے اور اتنی بڑی جنگ تھی دوسری جنگ عظیم کہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے بڑے بڑے ایسے ملک تھے جن کی تبھائی ہو چکی تھی اور اس میں آپ کو معلوم ہے جرمنی جیسا ملک بہت سارے ملک تھے جن کی جو اس جنگ میں جو شامل ہوئے تھے ریشیا بھی تھا جپان بھی تھا انگلنڈ فرانس امریکہ اور باقی ایشیا کے اور ایفریکہ کے بھی ملک اپنی جو ان کی فوجیں تھیں ان کے دستیں انہوں نے وہاں پہ بھیجیں تو ایک ایک بچہ جو یہاں پہ بیٹھا ہے پاکستان کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہاں اس گھرتی سے اس زمین سے لوگ گئے تھے اس جنگ میں لڑنے کے لیے کس چیز کے لڑنے کے لیے ازادی کے لیے جمہوریت کے لیے امن کے لیے ای وانٹ شیو ٹو لسن کیفولی کیونکہ یہ جو آج آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اچھے محول میں یہ کسی ایسی عظیم ہماری جو پوجیں تھیں اور جو دنیا کے عظیم لوگ تھے انہوں نے امن قائم کرنے کے لیے جو ایک آخری جنگ لڑی دوسری جنگ عظیم اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہماری نوجوان نسلوں کے لیے وی وانٹ پیس کیا ایسی انسلوں کیا جنگ عزیم عزیم جنگ عزیم 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 مجھے انسانواریہ انسانی ہو وجہ موجود ملہ رہا ایک دارے جوڑی جوڑی سبحانتی ہے کوئی کلامی بسی اینجانی طور پر اندار کی تکڑی رحمتی کے لئے سPERT سے اگر رہا تاکڑی نیویرک اس کے بعد قلب پر اندار کی تکڑی سبحانتی ہے سبحانتی ہیں اگر لے بھولد جوڑی سبحانتی ہے کی جوارسا نے کیا کی طرف、 چچMusنا و ح أيها prisons کی، بت指 onesautre pi۔ کیYo Alpha کی 얼�ちは کیجئے کی جوار السفر کیا کی طرف کی طرف کی victory کی طرف کیا پکستان پاکستان تباکستان کی طرف طرف سے افغانستان وار پاکستان یہ جو ایشیوز آج آپ ڈسکس کر رہے تھے اپنی کمیٹیز میں اور جو کل سارا دن آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں یہ کسی غیر ملک کے ایشیوز نہیں ہے یہ ہمارے ملک کے ایشیوز ہیں یہ پاکستان کے ایشیوز ہیں کلائمٹ چینج کا جو اثر ہے پاکستان پر جہاں پہ اس وقت پانی کی کمی ہے ساف پانی سب کو نہیں ملتا ہر جگہ محول جو ہے اس میں شدید گرمی ہے the temperatures are rising the global temperatures are rising there are more and more deserts today in the world there is a glacial melt جو پہاڑوں میں glaciers ہوتے ہیں بر پہ ہوتی ہیں وہ بڑی تیزی سے melt کر کے پورا پانی سمندروں میں چلا جاتا ہے سمندروں کے ساحل جو ہیں جو سی شورت ہیں وہ اونچے ہوتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں آپ کی زمین جو ہے وہ سمندر کے ہیچے جاتی جا رہی ہے so I want you to be a little serious now and think carefully what are the issues transport is an issue energy is an issue energy means بجلی جب بجلی نہیں آتی تو صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے global issues ہیں گے on trees plant a tree campaign میں آپ نے شرکت کی ہر بچے نے ایک درخت پلانچ کرنا ہے this means make your environment green we also say that we do not want war we do not want guns we do not want violence we do not want extremism we want peace and to have peace you have to negotiate you have to discuss you have to sit at the table this is what you were all doing yesterday and today in your committees you were talking about issues you were not fighting you were passing resolution you were discussing issues I hope you were discussing issues seriously I will say this especially for those that won today if the delegation for china won today then each delegate of china should know a lot about china similarly the united states delegation if it came as a runner up today the united states delegation should know all the major global issues of today and so should the russian delegation so I hope that next time some of you will again participate in the model united nations that we will have more serious interest in looking at the countries and the issues and working well ahead of time to prepare yourselves better and better for the committee and this is a special task for the executive committee sitting right here in the front to be able to take up these issues and to make sure that whether they are students from nastra school or other schools that come to us that they are well trained on contemporary issues contemporary issues means current issues howliyah jj owo today is this is what the earth and the world and the world and our country and the future the important issue which is the importance that is the prayer which is the added that the people where you are going to go and start where you are going نکل جائے آپ دیکھیں گے اتنا خراوڈ ہوتا ہے اتنا ہجوم ہوتا ہے اتنی گاڑیاں ہیں بسے ہیں رکشوز ہیں بیلڈنگز ہیں لوگ ہیں اور یہ جو بڑھتی بھی عبادی ہے یہ اپنے جو وسائل ہیں اس کے مطابق ہم بڑھتے یہ عبادی کی پلاننگ نہیں کر رہے اگر ہن ساندار میں پانچ 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 چھے چھے آٹھ 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 دستس بچے پیدا ہوں گے اور وسائل آپ کے کم ہوں گے تو یہ نوجوان نسل کیا کرے گی اس نوجوان نسل کا آپ لوگوں کا you who are sitting here at age 15 and 16 need to be aware of these things you need to know that there are some decisions you are going to make about your education your future where you are going to live where you are going to work یہ جو محول اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاید محول آپ کو نہ ملے جب آپ پچیس سال کی عمر میں ہوں گے یہ بہل شاید آپ کو نہ ملے جب آپ تیس سال کی عمر میں ہوں گے آپ خوش ہیں کہ یہ محول نہیں ملے گا اس سے بہتر محول ملے گا I am speaking very seriously to you today there is a serious water shortage in Pakistan there is a serious energy crisis in Pakistan there is a serious crisis in transport in housing in food in nutrition need to see when you have to stand at the need of aid you can ask people to talk to them you can ask people to keep in your education کراچی کا سب سے بڑا ہسپتال ہے اور وہ آنگ ہزاروں کی تعداد میں پیشنس جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اسی طرح بڑھتی وی آبادی رہے گی تو کیسے سمیچا جائے گا کیسے یہ ملک تنبھالے گا اپنے ہسپتالوں کو سکولوں کو colleges کو universities کو so I want you to understand that there are some very big issues you are old enough to understand آپ 15 سال, 16 سال, 17 سال, 18 سال کی عمر میں بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن پھر آپ نے ذمہباری بھی لینی ہے آپ نے سوچنا بھی ہے آپ نے پڑھنا بھی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میں پیچھنے کر رہا ہوں وہ میرے مستقبل پر اس کا کیا اثر ہوگا میری فیملی پر کیا اثر ہوگا میری کمیونیچی پر میرے شہر پر کیا اثر ہوگا میری So I want really today to thank everyone who has made this Naseeramun possible and specially to thank the Executive Committee and Zeeshan, Bakin and Ms. Nusrat and the secondary school heads for taking up the theme of population because population is a very major issue it affects everybody's life and it affects علیہ وسط اپنے اپس طرح بیگوں پر صاحب والنگ شروع سروح کیا ٹکھائی ہی این سا مدل الملک میatin Понسکر حکومتا ہے کہ ایسا جو آئیے جدار ہی اپنے جو آئیے بڈیگوں پر اولین ملک کی ڈیگوں پر لڈیگوں پر اور جب جنگیں ہوتی ہیں، جب لوگ جنگوں میں جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں، کسی کی جیت ہوتی ہے، کسی کی ہار ہوتی ہے، کئی ملک تباہ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ انہی ایشیوز پہ ہوتے ہیں۔ زمین یہ ہماری ہے، یہ اوائل یا نیترال رسوسز یا تیل یہ ہمارا ہے، کسی اور کا اس کو پر کبزہ ہے، جو ادوانس ملک ہے، انہوں نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں، سوچ لی ہیں کہ ہم نے دسکشن، ڈالوج، نگو سیشن سے باتیں کرنی ہیں، چیزیں مسلے جو ہیں، ان کو دیکھنا ہے اور حل کرنا ہے۔ ملک تھی، لگے کسی چیزیں دکھر ہے، جو سوچ کو دیکھنا، کنسی طریقا ہے، بہتین داختر طور پر کونس اگر فرانا کسی اجند، بہتین دکھر رسوس گها، بہتین دورا بہتین دکھر بهشنے کسی طرح بڑی رکھلی آنسی طرح کیا ہے، نبی طرح کی اوضی تک پوری تک جوی کھنیخ بہتین، جو سوچ کی بے گفتین کی خاص کھنیخ دکھر ایشن. کسی نے دکھلا کی کسی سکتے کی طرح کیا ہے؟ مجھے دیکھنے کے لئے کیا وہ چیزیں جو آپ نے یہاں پہ دیویٹ کی ہیں وہ بھی دیویٹ کر رہے ہیں کے نہیں I am sure you will find many things you talked about here for two days are being debated in New York in the United Nations so I want specially for United Nations Man Model United Nations 5 to be a turning point for Nasra School Man it will be from next year much more focused delegations will be selected much more carefully they will come better prepared and I am also speaking to the trainers who I know that have volunteered their time I hope that these are some guidelines for you that you will study your issues you will bring your notes and that you will really take serious interest in the committees in which you have been assigned or for which you volunteered that is what will make this Model United Nations a success and from this platform you can go to the platform for Pakistan students where there is a big Model United Nations for the schools you can even go to China you can go to France you can go to the United States if you are an outstanding delegate so we can access it for you this is just not just on the main campus in the Netherlands this is not the galaxy we can win in the Mobile United Nations and actually be involved from the international market so I think you can donate you can contribute to this in the International Teachers شکریہ انسان مطلب شکریہ برابط ہم ٹھائیرانے کے لئے اور جہای سرحابہ اور سیساس ہمارے vanل شکریہ اور کوئی شخص کرنے میں شکریہ